جہاک تنویر آپ سنساپک ہیں The Millic Chronicle کے آپ کا کیا نظریہ ہے اس پر اس اس گون گوئنگ لڑائی پر کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب امریکہ نے خود کہا کہ آپ گازہ پر قبضہ کرنے کی مت سوچیں اور دوزار پانچ میں اسرائیل نے ویڈرو کر لیا تھا گازہ سے اور دھیرے دھیرے وہاں پر قبضہ ہو گیا حماس کا لیکن اس کے بعد اب کی سٹی میں اس بار تو اٹیک حماس نے کیا ہے نا سات اکٹوبر کو کیسے کوئی پوچ سکتا ہے بہت بہت شکریہ انجانہ جی دیکھئے میں ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں اور پریکٹسنگ مسلم ہونے کے ناتے میں یہ بات کر رہا ہوں اور میں فیکٹس پر بات کرنا چاہتا ہوں اور میں یہاں پر کسی کی سائٹ نہیں لینا چاہتا اگر آج گازہ میں معصوم مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف حماس ہے حماس کی دہشتگرد حرکتوں کی وجہ سے حماس نے جو کیا ہے سات اکٹوبر کو جو لوگوں کو مارا ہے چودہ سو قریب لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے عورتوں کو مارا بچوں کو مارا ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے بلکل اسلام امن کا مذہب ہے مگر دوسری طرف جب یہاں پر عورتوں اور بچوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہم یہاں پر یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم کنڈم کرتے ہیں مگر جو ریاکشن ہم کو دینا چاہیے اس طرح کا ریاکشن نہیں دے رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں میرے کئی دوست ہیں جو سعودی اور امراض میں رہتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں اور ان کا یہی ماننا ہے کہ اس کے صرف اور صرف ذمہ دار جو ہے وہ حماس ہے حماس کی اس حرکت کی وجہ سے یہ ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں ایک سیکنڈ میں اسی میں ایک لیڈنگ کوئشن آپ سے پوچھتی ہوں کیا اب سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب امراض جیسے دیش بھی چاہتے ہیں کہ حماس کا دی اینڈ ہو حماس کا خاتمہ ہو بلکل میں آپ کو ہنڈرین ٹین پرزن اور کون سے ایسے عرب دیش ہیں یا پھر اور کون سے ایسے مسلم دیش ہیں اور کون سے مسلم دیش ہیں جو چاہتے ہیں حماس حزباللہ جیسے سنگٹنوں کانت ہو دیکھیں سعودی عرب میں اور امراض میں حماس بہت سالوں پہلے ہی بین کر دی گئی تھی یہاں پر اگر کوئی حماس کا سمرتھک ہے یا سمپتائزر ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اگر کوئی حماس کے لئے فنڈریزن کرتا ہے تو اس کے اوپر قانونی کاروائی ہوتی ہے یہ ہے سعودی عرب اور امراض اور بہرین اور ایجپٹ ان کا یہی موقع ہے اور اسی موقع پر یہ لوگ چلتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر ایک انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ اب کیوں ہوا ہے دیکھیں ریسنٹلی جو جی ٹوئنٹی ہوا ہے ہمارے پاس اور جی ٹوئنٹی میں یہ تیہ ہوا ہے کہ ممبائی سے لے کر جو کوریڈور کھلے گا وہ پورا اسرائیل ہائفہ تک جائے گا اور اسی دوران سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان میں پیس ڈیل کی باتیں چل رہی تھی اور سعودی عرب نے اپنی کانسلیڈ بھی کھولی ہے جیروسلم میں اور اسی طرح سے اسرائیل کے ٹوریزم منسٹر کو بھی سعودی عرب نے بلایا تو اس دوران جو ساری چیزیں چل رہی تھی ان ساری چیزوں کو بگاڑنے کے لیے یہ کام کیا گیا لیکن سلیوشن کیا اس کا اپائے کیا ہے یہ کہاں تک پہنچے گا اس سے پہلے کہ سودانچو جی میں پھر آپ کے پاس لوٹوں ایک بار کلدیپ سنگھ کے پاس چلتے ہیں